سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رزو نفسه و زین تارشه و مطات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقتات من لسانی یفقحو کولی و جعلی بزیو من احلی اللہمالهمن رشدن و عزن بن شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا تبعا اللہمارنالباطل باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الفیل مکی صورت ایک رکو پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو پانچویں نمبر پر آنے والی صورت پہلی ہی آیت میں اسخاب الفیل کا تذکرہ اس سوالے سے اس کا نام اگر ہم دیکھیں تو اس کے نزول کے پیچھے واقعہ اسخاب الفیل اور اس کا تذکرہ موجود ہے یہ وہ واقعہ ہے اسحاب الفیل کا ہاتھی والوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اسی سال آپ کی ولادت ربیو الابل میں اور یہ واقعہ محرم کے مقینے میں رون امک ہوتا ہے ہوا کیا تھا یمن کا ایک عیسائی بادشاہ ابراہ جس کا نام ہے اس نے حرم سے متاثر ہو کر ایک حسد کا شکار ہو کر ایک بہت بڑا عیسائی کلیسہ اور چرچ بنوایا بہت ہی خوبصورت بہت ہی اس دور کے حساب سے بہترین امدہ امارت بنائی اور اس کے دل میں اس کو بناتے ہوئے ایک خواہش اور ایک ماملہ یہ تھا کہ اس کی یہ خیال تھا کہ میں یہ امارت بناؤں گا تو یہ امارت یہ امارت ایک تو عیسائیوں کے روب اور تب تبے کا ذریعہ بنے گا عیسائیت کے پرچار کا ذریعہ بنے گا اور ساتھ ہی یہ بھی یہ بھی نیت اور ارادہ تھا کہ شاید اگر حرم کی جگہ اگر حرم کی جگہ یہ خج کا مرکز بن گیا تو لوگ ہمارے علاقے میں خج کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا ہماری تجارت مکہ والوں کی تجارت کی طرح خوب پھلے پھولے گی اس نیت سے اس نے یہ کلیسہ بنایا پھر ایک بہت بڑا سا شاندار سوز میں چشن منایا اور پھر قریش مکہ مشرقین مکہ کو یہ للکار دیا کہ میں تک تک نہیں رکھوں گا جب تک میں عرب کے لوگوں کو تمہارے حرم سے خٹا کر اپنے کلیسہ کی طرف حج کے لیے مائل نہ کروں یہ ایک دھمکی تھی مشرقین مکہ کو یہ انتہائی ناپسند ہوئی اور کچھ بدوں اور کچھ قریش کے بہت ہی نوجوان جو کہ بہت انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے اسمات میں یہ اس قلیسہ میں گئے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ انہوں نے گندگی پھیلائی یا آگ چلائی بخارحال ابراہ جو پہلے ہی موقع تلاش کر رہا تھا حملے کا اس کو موقع مل گیا اور موقع ملتے ہی اس نے کیا کیا اس نے بیس ہزار کا ایک لشکر جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے وہ لشکر تیار کیا اور اسی وجہ سے اس لشکر کو اصحاب الفیل کے نام سے پکارا گیا یہ لشکر جیسے ہی آیا یہ ابراہ ابراہ نے گئے سارے رستے پہ سے گزرتا چلا آئے اور جیسے ہی وہ مکہ کے قریب تقریبا تین کوس دور تک پہنچا تو اس نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اس کے لوگوں نے کچھ گریش مکہ کے کچھ اونٹ وغیرہ جو تھے ان کی بھی لوٹ مارکین کے اوپر قبضہ کیا اور اس نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو کہ میرا کوئی مقصد تمہارے سے جنگ کرنا یا تمہاری غارت گری کرنا میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے اور مسمار کرنے کے لئے آیا ہوں اتنا تکبر اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا اللہ اپنے اور اپنے دین کے اور اپنے گھر کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ اور اللہ کے گھروں کے دشمنوں کا انجام یہ ہی ہوا کرتا ہے اللہ نے رہتی دنیا تک یہ نمونہ عبرت کا قائم رکھنا تھا ابراہ نے یہاں پہ پڑاؤ کیا کچھ اس نے لوٹ مار کی اونٹوں کو قابو کیا گیا حضرت عبد المطلب اس وقت قریش مکہ کے سردار تھے قریش مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ ہم سے جنگ کی نیت سے نہیں آیا اس نے کیا کیا سارے کے سارے قریش مکہ اور مشکین مکہ مکہ کو خالی کر کے اپنے بچے اہل و ایال لے کر مکہ سے باخر چلے گئے اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کو غلاب کو پکڑ گئے دعا کی کہ الہی یہ تیرا گھر ہے اس کی حفاظت تیرے ذمہ حضرت عبد المطلب ادھر ابراہ سے ملاقات کے لیے بھی گئے ابراہ حضرت عبد المطلب کی پرسنیلٹی اور ان کا وقار دیکھے اتنا مروب ہوا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور پھر حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور چاہنے پر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے دو سو اونٹ جو ہیں وہ تمہارے ساتھی گرفتار پکڑ کے لے آئے ہیں میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں ابراہ نے کہا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے وقار کو دیکھ کے تمہیں بڑا روپ میں آیا تھا لیکن آپ نے اتنی چھوٹی چیز مانگی آپ کا درجہ میری آنکھوں میں کم ہو گیا عبد المطلب نے فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ جن اونٹوں کا مالکوں میں ان کو مانگنے آیا ہوں جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا مکہ خالی کر دیا گیا صرف وہ گھر تھا اور گھر کا رب تھا اب جس نے اس گھر کی حفاظت کی ابراہ کا لشکر اگلے دن جب قیام کے بعد پڑاؤ کا جو کوچ کا حکم دیا گیا ہاتھیوں کو آگے لگایا گیا ہاتھیوں کا سردار محمود اس کا نام بتایا جاتا ہے اس کو جب اٹھایا گیا کوچ کے لیے اس کو مارا گیا پیٹا گیا کچوکے لگائے گئے زخمی کیا گیا وہ شمال بھی جاتا تھا جنوب بھی جاتا تھا مشرق میں بھی جاتا تھا مغرب کی طرف رخ کرتے تھے تو رخ جاتا تھا کیونکہ مغرب کی طرف خانہ کعبہ کی سمت اور ڈریکشن اللہ کا موزہ ہوا یہ ہاتھی جب پلتے تو انہوں نے فوج کو روندہ کرش کیا سٹیمپیڈ ہوئی پورے کا پورا لشکر تتر پتر ہوا اور اسی مرلے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے وہ چھوٹے چھوٹے عبابی یہ وہ پرندے تھے جن کی چونچیں پرندوں کی طرح کی تھی ان کا سر جو ہے وہ شکاری پرندوں کی طرح اور ان کے پنجے کتوں کی طرح کے تھے یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں نکیلی کنکریاں ساتھ لائے یہ پھینکتے چلے جا رہے تھے جس جس کے جسم پر لگتی تھی ان کو اس کو کھجاتے تھے ہلکی سی خارش اس کو کھجاتے تھے کھال پھٹ جاتی تھی خون پانی رسنے لگتا تھا اور یہاں تک کہ وہ ساری کھال اور گوش گل کے جھڑ جاتا تھا کھڑیوں تک جسم خوشکوں کے ننگا نظر آ جاتا یہ ساری کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی اور ساری کی ساری فوج واپس اپنے علاقے کی طرف پلٹی تو صحیح لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا اپنے یمن تک پہنچنے سے پہلے ایک ایک فرد ان میں سے خلاق ہو گیا اللہ نے ایسے اپنے گھر کی حفاظت کی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی آج بھی اپنے گروہوں کی حفاظت ایسے ہی فرمائے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تطبیر کو عقارت نہیں کر دیا ان پر پرینڈوں کے جھن کے جھن نہیں بھیج دیا جو ان پر پکیوی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ خال کر دیا جیسے جانوروں کا کھائیا ہوا بھوسا اللہ سبحانہ تعالی اصاب الفیل کا واقعہ پڑھتے ہیں تُو نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی تُو نے اپنے گھر کی حفاظت انہا بیلوں کے ذریعے کی حملہ آفروں کو بنایا بھوسا بنا دیا اللہ آج آج بھی کچھ تیرے دین کے دشمن کچھ مسلمانوں کے دشمن تیرے قبلہ اول کی طرف گندے راتوں سے امڈ امڈ کے آ رہے ہیں اللہ آج بھی اپنی مدد لیا اللہ آج بھی ان بھیڑیوں کا کام تمام کر دے اللہ آج ان کو بھی ناکام اور نا مراد اور برباد کر دے اللہ اس قبلہ اول کی حفاظت فرما اور قبلہ اول کے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ ان فلسطین مجاخدوں کی ان فلسطینی ماں بیٹیوں بہنوں کی جو اس فلسطین کے خطے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر تن من دھن قربان کر رہے ہیں اللہ آج ان کا محافظ اور نگران بن جا اللہ آج ان کا ولی پشتبان بن جا ربنا تکبل منہ سورہ قریش مکہ سورہ چار رگوات اور ترتیب کے اعتبار سے ایک سو چھےوے نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم لِعِلَا فِي قریش اِلَا فِي هِمْ رِخْلَةَ شْرِتَائِ وَسْوَائِفْ چونکہ قریش مانوشت کیے گئے قصے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دے دیا اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے سورہ الفیل میں بھی قریش اور اللہ نے اپنے خرم کی حفاظت کے ایک واقع کا تذکرہ کیا اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی پھر قریش کے ساتھ مخاطب ہیں ان دونوں صورتوں کے درمیان اگر ہم نزولی اعتبار کے حوالے سے دیکھیں تو تقریباً دو نو دفعہ ان کے درمیان وحی نازل ہوئی نو موقعوں پر وحی کا معاملہ جو ہے ان دونوں کے درمیان نازل ہوا لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ بالکل آگے پیچھے کیونکہ مضمون بنیادی طور پر ملتا جلتا ہے وہاں پہ حرم قریش مکہ کو اللہ سبحانہ تعالی نے حرم کی حفاظت کر کے جو احسان کیا تھا اس کا تذکرہ اور اب پھر قریش مکہ پر اللہ کے احسان کا تذکرہ یہ وہ قریش ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد بھی ہیں خانہ تعبہ کے متبلی بھی ہیں اور اب مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا انکار کر کے آپ پر اعتراضات لگا کے آپ کی مخالفت اور آپ کی قتل کی سازشیں بنانے والے بھی ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس رب نے تمہارے گھر کی حفاظت کی تھی اب دیکھو کہ تم پر اللہ نے کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ نے تم پر کتنا کرم اور کتنا فضل کیا کہ دیکھو تم بھوکے تھے کنگلے تھے فقیر تھے نہ زراد تھی نہ کھیتیاں تھی نہ سنت تھی نہ تجارت تھی فقر و فاقہ تھا معاشی بدحالی تھی اللہ نے تمہارے لیے خوشحالی یا زودگی کے دروازے کولے اللہ نے وہ معاشرہ وہ قوم وہ بستیاں جس میں کافلے لوٹ لیے جاتے تھے اللہ نے قریش مکہ کا روب دب دبا حیبت محبت کس بنیاد پر محض اس بنیاد پر کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے پورے عرب اور عجم میں ان کا روب اور دھاک بٹھا دیا قبیلے کافلے لوٹ لیے جاتے تھے قریش مکہ کے قبیلے قریش مکہ کے کافلے پر امن طریقے سے آرام سے اسودگی سے سفر کرتے تھے اور تجارت کرنے میں کامیاب ہوتے تھے مالی نفع کماتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے صرف ان کے تجارتی کافلوں کو امن نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے جد امجد قسی بن قلاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو تجارت کا طریقہ بھی سکھایا یہ سفر کرتے تھے یہ گرمی کے علاقوں میں تھنڈے علاقوں ندرن ایڈیا شام اور پلسطین کی طرف اور سردی کے علاقوں میں جنوبی علاقوں کی طرف جوہے وہ سفر کرتے تھے لہٰذا اللہ نے ان کو احسان دلایا کہ میں نے تمہیں بھوک سے بھوک سے تمہیں میں نے فقر و فاقہ سے نجات دی خوف کی حالت سے میں نے تمہیں امن دیا لہٰذا جب میں نے تم پر یہ دو انعامات کی ہیں تو اے قریش مکہ تم کیا کرو وہ رب رب قعبہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اب اس واحد الہ حکم واحد کی عبادت کرو اسی کی بندگی اسی کی اطاعت اور اسی کا نظام اپنی اس بستی پر نافذ کرو یہ تھا پیغام اللہ کا قریش مکہ کے احسانات گنانے کے بعد فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ کہ جب اللہ کسی قوم پر کسی بستی پر انعام کرتا ہے تو اللہ کا پھر مطالبہ کیا ہے کہ اے انعام یافتہ قوم تم رب کی اطاعت بندگی اور اس کا نظام تھام لو پیغام قریش مکہ کو بھی تھا اور پیغام ہم آج ہر اسلامی ریاست کو ہیں اور سب سے بڑھ کے تو مجھے لگتا ہے ہم مسلمان پاکستان قوم کے لوگوں کو ہیں ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوک سے بھوک سے نجات دی خوف سے نجات دی مرے سغیر کے تاریخ دیکھئے جب اگریز ہم پہ حکمران تھے ہم مغلوب تھے ہم غلام تھے کیا مارے جاتے تھے پیٹے جاتے تھے ہمارے نوجوان قتل کیے جاتے تھے نہ حکومت تھا نہ عودہ تھا نہ اقتدار تھا نہ علم تھا نہ رز تھا کچھ بھی تو نہیں تھا مسلمان ظلیل اور خوار تھے برے سخیر اور کس قدر ظلیل اور خوار تھے کہ وہ انگریز اپنی ٹرینوں کے اوپر اپنی گاڑیوں کے اوپر لکھ کے نصب کر دیتے تھے کہ انڈینز اینڈ ڈاگز نوٹ الاؤوٹ مسلمز اینڈ ڈاگز نوٹ الاؤوٹ اتنے ظلیل اتنے رسوہ اتنے مارے پیٹے جاتے تھے پھر خطہ مل گیا اللہ نے انام کر دیا مطالبہ کیا ہے پاکستانیوں کو بھی سورہ قریش سکھاتی ہے میں نے تمہیں بھوک اور میں نے تمہیں خوف سے امن دیا تمہیں فقر و فاقہ سے نجات دی تیومنیوکلیا پاوہ بنا دیا تمہیں خوبصورت خطہ دے دیا کیا کرو فَلْيَعْبُدُو رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ اس خطے کے اصل خالق مالک احکمو حاکمین کو اپنا حاکم بنا لو اس دین کی حاکمیت قائم کر لو اس روح زمین کے اوپر اللہ کا نظام قرآن کا نظام قرآن کی حاکمیت قرآن کو اپنا نظام قرآن کو اپنا نظام حکومت نظام قانون نظام عائین نظام تستور بنا لو فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ ہمیں ذاتی زندگی میں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے جب نعمتیں ملیں انامات ملیں ترقی ملیں تو پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت پہلے سے زیادہ اللہ کی عطاعت اور بندگی اللہ بندگی کا طریقہ سکھا دے اللہ بندگی کا صلیقہ سکھا دے اور اللہ بندگی اور عبادت میں لطف اور حلاوت عطا فرما دے سورہ المعون مکہ صورت ایک رکو سات آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو ساتویں نمبر پر آنے والی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے کسی کے جھٹلانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یاد رکھئے کہ جھٹلانے کی طریقے فرق ہوتے ہیں بس اوقات تو کوئی ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ بھی جھٹلانا ہے بس اوقات دل سے جھٹلانے کے بجائے کولی طور پر اقرار نہیں ہوتا یہ بھی جھٹلانا ہے جھٹلانے کی پہلی کیفیت دل سے جھٹلانا دوسری کیفیت قول سے جھٹلانا تیسری کیفیت اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا کہ میں اس چیز کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا یہ جس شخص کا تذکرہ کیا جا رہے کہ کیا تم نے ایک شخص کو دیکھا یہ اپنے دل اور اپنے قول اور قرار سے نہیں جھٹلانا یہ کس سے جھٹا رہا ہے یہ اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے یہ اپنے عمل اور اپنے روئیے سے ظاہر کر رہا ہے اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے اس کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے وہ اپنے دو روئیوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو آخرت کی پرواہ نہیں کونسا ہے وہ شخص کونسے ہیں وہ روئیے جو ظاہر کریں گے کہ اس شخص کو آخرت کی پرواہ نہیں فَذَلِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یا تو واقعی اپنی دہلیس سے دھتکار کے دھکے دیکھ کے نکال دیتا ہے اور یا کوئی اس کی حاجت کوئی اس کی ضرورت کوئی اس کی معاونت کی پیشکش کرتے تو اس کی پیشکش کو دھتکار دیتا ہے اور اس کی پیشکش کو قبول کرنی اور اس کی معاونت سے انکار کر دیتا ہے تو یہ ہے وہ شخص اور دوسرا وہ شخص ہے وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينِ اس کے اردگرد بھوکے مسکین فقیر محتاج لوگ ہیں نہ وہ خود کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترقیب دیتا ہے یہ ایک ہے وہ شخص جو اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کیا احزیف اس کو قیامت اور آخرت حساب کتاب یوم الدین کی اکاؤنٹیبیلٹی کا کوئی پرواہ اور فکر ہی لاحق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا دل کی نرمی کا طریقہ یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر شفقت سے خات پھیرو جو شفقت سے خات پھیرے گا اس کے یتیم کے سر کے بالوں کے برابر گناہ جھڑ جائیں گے اور جو یتیم کے سر پر شفقت سے خات پھیرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں ہوگا یہ خوشکبریاں حدیث میں بتا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیات کل ہم نے سنے کیسے یتیموں سے شفقت کیسے صحابہ اکرام یتیم بچیوں کی کفالت اور صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کہ وہ قصرت سے یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے کچھ صحابہ اکرام حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عبداللہ بن عمر بہت سے صحابہ اکرام تو اپنے دسترخان پر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخان پر کوئی یتیم بچہ نہ ہوتا حضرت عائشہ حضرت خفزہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کتنے یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا اور حضرت عائشہ نے تو اپنے ان یتیم بچوں کو اپنا محرم بنانے کے لئے اپنے بھانجوئوں اپنے بتیجیوں سے دودھ پلا کہ ان کو اپنا محرم بنایا پھر ان کو دین سکھایا اور بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے فقہان اور بہت حافظین اکرام حضرت عائشہ کے اس دائرہ علم میں سے فیض پا کے وہ یتیم بچے دین کی اشاد کا ذریعہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لئے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد کے لئے نکلتا ہے جو کسی بیوہ مسکین کا کام بنا دیتا ہے اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کی مدد کے لئے نکلوں میں کسی بیوہ مسکین کی محتاج کے لئے مدد کے لئے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متفرق جگہ کل کے بے سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے بار بار معاشرے کا جو نچلا کمزور پسا ہوا کٹا ہوا طبقہ ہے ان کی خبرگیری کو ان کی معاونت کو ان کی حمایت کو اور ان کی آسانی کرنے کے معاملات کو جنت کے قصول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ نے قرآن میں فرمایا جہنمیوں کے لئے فرمایا کل لا بل لا تکرمون الیتیم ولا يحضون على تعمل مسکین نہیں نہیں تم جہنم میں محض اس لئے گئے ہو کہ تم یتین کی عزت اس کی قفالت نہیں کرتے تھی اس سے خسن سلوک نہیں کرتے تھے اور تم تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک اور جگہ سورات بلد میں اللہ نے فرمایا ہم نے تو لوگوں کو دونوں ہی رستے دکھائے تھے جنت کا رستہ جہنم کا رستہ دونے دکھائے تھے اس نے تو بلند جنت کے راستے پر اس نے تو اوپر کے رستے پچڑنے کی کوشش نہیں کی تمہیں کیا پتا کہ وہ جنت کی گھاٹی اور بلند راستہ کیا ہے ایک گردن کو غلامی سے آزاد کروانا او عطعامن فی یوم انزی مسخبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکین ان ذا مطربہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا چاہے وہ تمہارا قرابدار یتیم ہے اور چاہے وہ مسکین ہے خاک نشین ہے بھوکوں کو کھلانا آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب تو سو رہے ہوں گے تم جنت میں چلے جاؤ گے صحابہ اور صحابیات یہ قصر سے کرتے نظر آتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے کاشانے کا واقعہ کہ گھر میں فکر و فاقعہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں کسی مزدوری کرتے ہیں کسی یہودی کے گھر کچھ تھوڑے سے ساگندم کے ملتے ہیں آنکھ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں اپنے ہاتھ سے آٹھا گونتی ہیں اور روٹی پکا کے ابھی ابھی بیٹھی ہی ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے کون ہے کچھ مسکین ہے ساری روٹی ان کو دے دی جاتی ہے نئے سرے سے چکی پیستو نئے سرے سے آٹھا گونتو روٹی پکا کے رکھی گئی اہل خانہ کیلئے پھر دستک کون ہیں کچھ یتیم ہیں ان کو دے دی جاتی ہے نئے سرے سے تین نقام اللہ ہمیں صبر دے تحمل دے حلم اور بردباری کے ساتھ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ ہمیں محنت کا درست سیکھنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ ہمیں محنت کی عظمت کے نسخے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق قطاب فرمائے یہ جنت کی خواتین کی سردار یہ رحمت اللہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا اگر اپنے ہاتھوں سے یہ سب کام کر سکتا ہے تمہیں اور آپ کیوں نہیں کر سکتی ہماری شان میں کیوں کمی آتی ہے ہماری ہم اپنے لئے اس چیز کو کمی کا معاملت تصور کیوں کرتے ہیں آپ تیسری دفعہ آٹا گوند کر روٹی پکاتی ہیں اور پھر کوئی قیدی آتے ہیں روٹی دے دی جاتی کاشانے میں تو گھر میں تو اس دن پاکہ رہا لیکن اللہ نے قدر کے لئے قرآن کی آیات نازل کر دی وَيُتْعِمُونَ تو وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھلاتا ہے مسکینوں کو یتیموں کو غلاموں کو فقیروں کو کھلاتا ہے اللہ نے قیامت تک کے لئے ذکر خیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عربہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھانجے ہیں ایک ہزار دینار حضرت عائشہ کے پاس بھیجا جاتا ہے آپ روزے کی حالت میں جو ہی مال آتا ہے لونڈی کو کہتی ہیں سارا غریبوں مسکینوں مدینہ کے میں تقسیم کر دو مال تقسیم کر دیا جاتا ہے روزے کا وقت ہے کھلنے کا اور لونڈی کہتی ہیں صدیقہ روزے میں تھی کوئی تھوڑا سا گوشتی مگا لیا ہوتا صدیقہ رب سے سچی محبت کرنے والی صدیقہ کہتی ہیں تم نے یاد کرا دیا ہوتا کہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے پیٹ کی بھوک نہیں دوسروں کے پیٹ کی بھوک یاد رہتی تھی جن کو اپنی زبان کا مزہ نہیں دوسروں کے غم اور خالی پیٹ نظر آتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیمانے درست کرنے کی توفیق حتا فرمائے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہو جس کو اس بات پر کامل ایمان ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو جس کو یقین ہو کہ اللہ ساتھ سو گناہ بڑھا کے دیکھا وہی خرچ کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھا کر کے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا جن کو توقل ایک اور موقع ہے روزے کی حالت میں گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے تستک ہوتی ہے فقیر مسکین آئے حضرت عائشہ کہتی ہے دے ڈالو لونڈی کہتی ہے آپ روزے سے ہیں گھر میں کچھ نہیں آت کہتی ہے میں نے کانے دے ڈالو میں نے کانے دے ڈالو مسکین آیا فقیر آیا بھوک آیا جس نے بھوکے کو کھلایا اس کو اللہ جنب کے میبوں میں سے کھلائے گا تم دے ڈالو کھانا دے دیا جاتا ہے روزے سے پہلے یہودیوں کے گھر سے کچھ دودھ اور کچھ گوشت آ جاتا ہے ستائشہ فرماتی ہیں دیکھا اللہ نے اسے بہتر چیز لوٹا دینا جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کو نہ کام اور نہ مراد نہیں چھوڑتا اللہ دنیا میں بھی پلٹا دیتا ہے اور آخرت میں تو وہ جس شان سے پلٹائے گا اور پلٹائے گا بھی اس وقت جس وقت لگا جی تمو نا فرادا میں اکیلی اس کے سامنے حاضر ہوں گی اور میں تن تن خاک ہوں گی وہ میرا خان انشاءاللہ میرے خرچ کیے اس مال سے ضرور بھڑ دے گا میرا نامہ اعمال اس خرچ کیے مال سے ذکور چھکا دے گا جرنا من النار فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ وَيْلْحَلَاقَ تباہی بربادی جہنم کی سب سے نچلی کھائی کن کے لیے المسولین نمازیوں کے لیے نماز تو جنت کے گنجی تھی یہ کیا بات ہوئی نمازیوں کے لیے جہنم کی سب سے گہری کھائی کون سے نمازی اللہ زینہم انزلاتہم ساہون وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت بڑت وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت بڑتے ہیں نہ ان کا دل مسجد سے جڑا ہے نہ وہ آزان کا انتظار کرتے ہیں نہ نماز کے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں حقیم و سلاتہ سے غفلت بڑھتے ہیں جب موقع ملے پڑھ لیتے ہیں بقائدگی اور قیام سے غفلت بڑھتے ہیں نہ آزان کا جواب دیتے ہیں نہ آزان سے سننے کی غفلت پڑھتے ہیں پھر اپنے اپنے وضو میں غفلت پڑھتے ہیں کیوں وَائِلُ لِلَّا قَابِ مِنَ النَّار خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگے ہیں انہوں نے اپنے وضو میں غفلت پڑھتی لہٰذا یہ ویل سے تو جار ہوئے یہ اپنی پاکی طہارت اپنے لباس کے ساتر ہونے میں غفلت پڑھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں ہیں ان کو پتا ہی نہیں کی ان کی ملاقات کیسے وہ غفلت پڑھتے ہیں ان کا دل غافل ہے زبان کچھ اور پڑھ رہی ہے دل کچھ اور سوچ رہے زبان کچھ اور کہہ رہی ہے دل میں کچھ اور خبیں اور امیدیں وہ علج رہی ہیں وہ اس نماز کے الفاظ سے غفلت پڑھتے ہیں وہ تربیت جو نماز نے کرنی ہے اس سے غفلت پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد وہ ساری نظم و ذب تربیت آجی ان کے ساری جو نماز نے سکھائی اِنَّ السَّلَاطَ تَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ کی تربیت جو نماز نے کی اس سب سے وہ غافل ہیں اس لباس سے غافل ہیں اس آجی سے غافل ہیں اس سادگی سے غافل ہیں اور پھر صرف اپنی نمازوں نہیں اپنے ماتہتوں اپنی اولادوں اپنی زیر دستوں کی نماز سے قفلت پڑھتے ہیں خود تو جائے تحجد بھی پڑھتے ہیں اشراق بھی پڑھتے ہیں چاشت بھی پڑھتے ہیں لیکن جوان اولادی ہم کے سامنے نماز نہیں پڑھتی وہ غفلت پڑھتے ہیں اَنَّذِينَهُمْ يُرَاؤن اور وہ نمازی بھی اور وہ نمازی بھی جو ریاہ کرتے ہیں وہ نمازی بھی جو ریاہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس فتنے کا نا بتا دوں جو دجال کے فتنے سے زیادہ پڑھا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ صغیرہ یہ شرکِ اسخر کیا ہے دجال کے فتنے سے بڑا شرکِ اسخر کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز میں ریاہ کرے پوچھا گیا نماز میں ریاہ کیا ہے آپ نے فرمایا نماز میں ریاہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا سجدہ یا اپنا قیام محض اس لیے لمبا کر دے کہ وہ دیکھیں کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یہ نماز کی ریاہ یاد رکھئے گا ریاہ یا دکھابے کی نماز وہ نماز جو لیلہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں اپنی نام بری کے لیے اپنی شورت کے لیے جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ شرک ریاہ دکھاوے کا صدقہ شرک ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے وَيْلُ لِلْمُسْوَلِينَ یہ دکھاوے والی نمازیں وَيْل کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ ریاہ کو نیائے اتنا پسند فرماد اللہ اخلاص کو پسند کرتا ہے ریاہ کو نہ پسند کرتا ہے ریاہ ریاہ وہ عمل کہ تین لوگوں کا مقدمہ اللہ کے حضور خاصر ہوگا ایک عالم کا ایک شہید کا ایک مالدار کا تینوں نے عالم نے علم اور تبلیغ اور دعوت اس لیے کی تھی کہ اس کی نام وری ہو شہید نے جان اس لیے دی تھی کہ اس کی بہادری کے چرچیں ہو مال والے نے علم اس لیے خرج کیا تھا کہ اس کی سخاوت کے ڈنکے ہو تینوں کو اللہ کے حضور خاصر کیا جائے گا تینوں کے لیے کہا جائے گا عالم جو دین کا علم سکھا تھا رہا دنیا کی نام وری کی نیے سے شہید جو اپنی بہادری کے چرچوں کے لیے شہید ہو گیا اور وہ مالدار جو سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے مال خرج کر گیا ان تینوں کو جہنم میں اوندھے مو کے را دیا جائے اللہ زندگی میں ہر ہی قسم کے ریاہ دکھاویں نمود و نمائش کے رویے سے بچنے اور اللہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق قطع فرما وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں عام بڑھنے کی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا دل تنگی کا شکار ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے نا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کی قیفیت کیا ہے؟ وَمَيُّوكَ شُّخِ نَفْسُ وَيَمْنَعُونَ جو دل کی تنگی سے بچ گیا نا وہی شخص وہ ہے جو فلاح پا گیا اللہ نے فلاح کا نسخہ دل کی تنگی سے بچنا دل کی تنگی اتنی ساتھا؟ مہمان نوازی میں تنگی توفی لینے دینے میں تنگی یہاں تک تنگی کہ کسی کو اچھا مشورہ کسی کو قیر کی بات کسی کو بھلائی کی بات بتانے تک دل تنگ ہے یہاں تک یہ کہ کسی کی جائز حق تعریف کرتے ہوئے دل تنگ ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرما اللہ محبت کا پیمانہ درست کرنے کی تنفیق عطا فرما اللہ فکروں کی اصلاح کر کے فکر آخرت کو غالب فکر بنانے کی تنفیق عطا فرما سورہ الکاوسر ایک رکو تین آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو آٹھویں نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطوئینا کل کاؤسر فسن لی ربکا وانحار انہا شالیا کہو والعبطر بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کاؤسر کاؤسر کا مطلب کیا ہے دو معانی آتے ہیں کاؤسر کے ایک تو کاؤسر کا مطلب کسرت سے ملنے والی نعمتیں کسرت سے دی جانے والی نعمتیں اور دوسرا کاؤسر سے مراد حوز کاؤسر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزوں سے نوازا گیا کسرت سے ملنے والی نعمتیں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی یہ کسرت سے نعمتیں دیں وائن تعدو نعمت اپنے رب کی نعمتیں گن کے تو دیکھو تم ان کو شمار نہیں کر سکو کہ کسیر نعمتیں مجھے آپ کو بھی رب نے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعمتوں کا نعمتوں کامبار نواز دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا وحی سے نوازا القرآن مبین قرآن الحکیم فرقان سے نواز دیا اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے دیا آپ کو مصطفی مجتبہ بنا دیا سراج منیرہ بنا دیا آپ کو خاتم المرسلین بنا دیا آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا محسن انسانیت بنا دیا انقل علا خلق عظیم بنا دیا آپ پر درود بھیجنے والے کو دس نیکیا دس رحمتیں دس بخششیں دس گناہوں کی معافی دس درجات کی بلندی شفاعت کا حقدار بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفعنا لکا ذکرت جہاں اللہ کا ذکر ہوگا بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو آپ کی بیٹی کو جنت کی خواتین کی سردار آپ کے نواز وں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا آپ کے امتیوں کو خیر امت بنا دیا اور جنتیوں میں سے دو تہائی جنتی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بنا دیئے آپ کو قصیر نعمتوں سے نواز دیا گیا کو سر کو سر سے دوسرا مراد ہاؤز کو سر یہ وہ کو سر کا حوز ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں احمد ہوں میں ماخی ہوں میں آقب ہوں میں حاشر ہوں سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میدان قشر میں میں حاضر ہوں گا اور میں سب سے پہلے اپنے حوز حوز قوسر پر سہراب کیا جائے گا آپ اس پہ بھارت ہوں گے اپنی امت کے افراد کو صحابہ اقرام نے پوچھا تھا اتنی مخلوق ہوگے اتنے لوگ ہوگے کہ اب ہمیں کیسے پہچان یں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے آزاق کے چمکنے پر پہنچان ہوگا اور اپنی امت کو تحقید بھی کیتی لہذا تم میں سے جو چاہتا ہے وہ اپنی روشنی کو اتنا زیادہ بڑھا لیں اپنی روشنی کو اتنا زیادہ بڑھا لیں وضو پر وضو کریں خوشو خوضو سے کریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں ہر وقت باب وضو رکھنے کی کوشش کریں وضو کے بعد تحییت الوضو کے طریقے کو اپنا لیجئے انشاءاللہ وضو کے آزاق کی روشنی چمک بڑھ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہچان یقینی ہو جائے جو ایک دفعہ پانی پلا دیا گیا پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے کچھ افراد کو پہچان رہے ہوں گے اور پرشتے ان کو آپ کے پاس آنے سے روک رہے ہوں گے آپ پوچھیں گے ان کو کیوں روک رہے ہوں یہ میرے امتی ہیں بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ آپ کے امتی لیکن آپ کے پیچھے انہوں نے دین میں فلا اور فلا نئی چیزیں بتتیں جاری کی اسی لئے سمجھاتے ہیں عقیدے کو درست کر دیجئے بدات کو ترک کر دیجئے وخی راتوں کی عبادت انہی دنوں کے روزے انہی دنوں پہ کھانا جس پہ قرآن حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ گناہ لازم کیونکہ ہر بدت کیا ہے ہر بدت کو نکالنے والے کو سو شخیطوں کا عجر ہر سنت کو جاری کرنے والے کو سو شخیطوں کا عجر معاشرے میں سے بدتیں نکال نہیں لیکن لڑائی سے نہیں جھگڑے سے نہیں محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبتیں پھیلاؤ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ کیا ہے حکمت بدتوں کو ختم کرنے کی میرے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنتیں ہیں ہی اتنی پور تاسیر ہیں ہی اتنی خوبصورت اور اتنی محبوب سنتوں کو رائج کر دیجئے جہاں بدتیں دیکھیں بالمقابل سنتوں کو رائج کر دیجئے بغیر جھگڑے کے رائج کر دیجئے انٹریٹیوز کر دیجئے انجیکٹ کر دیجئے معاشرے کے اندر یہ سنتیں یہ اتنی پور تاسیر اور خوبصورت ہیں یہ خود ہی لے جائیں گی بدتوں بدتیں آہستہ آہستہ آئیں تھی انشاءاللہ یہ نکلیں گی تو سنتیں ضرور رائج ہو جائیں گی یہ خوض کوسر وہ ایسا خوض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں نوازا گیا کہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوض کوسر کی کیفیت بتائی کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ سارے کے سارے سونے کے ہوں گے اس کے زمین جو ہے وہ مشکہ اسفر کی ہوگی یہ سنگریزے جو ہیں وہ موتی اور یاکود کے ہوں گے اور اس کی زمین کے اوپر سونے کے ہیرے اور جوارات اور مونگے بکرے ہوں گے اس کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا دودھ سے زیادہ سفیت اور شخد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے پورے کناروں کے اوپر موتیوں کے تراشے ہوئے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کو ہماری پہچان اطام فرما دینا اللہ اس حوض کا پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو اس کا خکتار بنا دینا اللہ نے فرمایا انہا شانیہ کا ہوال ابتر تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا ابتر کا مطلب جڑ کٹا اصل میں یہ ایک تانہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ نے دیا تھکا آپ کو بتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مکی دور میں ساری کی ساری اولاد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت قدیج تل قبرہ سے تھی حضرت قاسم حضرت قاسم کے بعد حضرت زینب حضرت زینب کے بعد حضرت عبداللہ طویب تواہر ان کا لقب اس کے بعد حضرت عم قلزوم حضرت عم رقی علیہ صلی اللہ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کی اولاد لیکن دونوں بیٹے مکہ ہی کے دور میں فوت ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کا شکار ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس غم میں خوشیاں منائی تھی کس نے دشمنان تین نے اور ابو لحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی اب کوئی پشتبان کوئی نام لیوان نہیں رہا اللہ سبحانہ تعالی نے تسلی بھی دی دھارس بھی بندائی اور اللہ کی بات سچی اور وہ کس کی سکتی ہے واقعی دشمن کی جڑکٹی ایسی جڑکٹی نہ کوئی آج ابو لحب کا پیروکار اور نہ کوئی ابو جہل کا نام لیوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد بھی محبوس آپ کے پیروکار بھی کسیر کتنے پیروکار آج فاسٹس گروئن ریلیجن ان دو ورل اسلام سیکن بگیس ریلیجن ان دو ورل اسلام اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس اسلام کے قلبے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما سورہ الكافرون مکہ سورت ایک رکو اور چھ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایو سورہ کافرون یہ وہ مکہ سورت ظاہر ہے پہلی آیت میں کافرون کی الفاظ ہیں لیکن اگر اس کا بڑھائے گئے آپ کو ہر قسم کی temptations اور lucrative office جو ہیں وہ دیئے گئے آپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ چھوڑ چھوڑ ہم چھوڑ 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 دیں ہر قسم کی compromise reconciliation پیچ اپ کرنا مسال خط لیکن سورہ ساتھ لابت ایسا مانگنے ہے وہ ساتھ اس کو ایک کوئے کی تیہ میں دبا دیا جادو اپنا اثر کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر سے گھلتے چلے جا رہے تھے یہ گھلنے کی قیفیت آپ محسوس کر رہتے لیکن یہ یاد رکھئے گا اس پورے کے پورے دورانیے میں آپ کے خافزے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی اور نہیں آپ نے فرمایا کہ میرے خطبات میں یا میرے بیانات میں حفظ کی کمی کا کوئی تاثر پیدا ہوا یہ میں اس لئے عوضہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ جواز نہ ہو کہ حدیث میں اس طور میں کہیں کوئی کمی کا معاملہ پیدا ہوا ہوگا یا رون نما ہوا ہوگا بہرحال ایک دن آپ صلی اللہ مقالمہ کریں کوئی محی کے ذریعے آپ کو اس چیز کی نشان دہی کی گئی ایک سرحانے اور ایک پائنٹی کی جانب اور یہ دونوں آپ پس میں بات کریں ایک نے دوسرے سے پوچھا شخص کو کیا ہوا ہے اور پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کب اور کیسے وہ جادو کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ آیا کر کے کھول کے بیان کیا گیا کہ یہ جادو کہاں ہے اور اس چیز کو کہاں چھپایا گیا ہے اور پھر وہ پوئے کا پانی محمد کی حکم پر نکالا گیا اور وہ جادو جس کے ذریعے کیا گیا تھا اس کو نکالا گیا یہ ایک موم حسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موم کا پتلہ لائیا گیا جبریل امین تشریف لائے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوضتین پڑھ کے سناتے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معلم کی اس تربیت اور اس ایڈوکیشن میں معوضتین پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ سب گریں کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا سارے اس آسیب کے اثر سے آزاد ہو گئے یہ یہ معاملہ کچھ اس لیے بھی رونما کیا گیا تاکہ یہ وضح ہو جائیں کہ جادو برحق ہے جادو ہو سکتا ہے نیکوکار سے نیکوکار کے کلام کے علاوہ اور کوئی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا تھا اور نہ ہی آپ کو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا جادو کفر ہے جادو کرنے اور کرانے والے سارے کافر ہیں ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ واقعہ شاید رونما ہی اس لئے کروایا گیا کہ امت کے لوگوں کو بتا چاہز ہے کہ یہ ہے تو برحق لیکن اس کا توڑ خالصتا قرآن کی آیات سے ہوگا اور یہ اس لئے بھی بتایا گیا کہ ہر وہ شخص جو خدا نہ خاصتہ چیز میں مبتلاہ ہو جائے وہ الجھا دیا جائے اثر کر دیا جائے تو اس کو اس بات پر بھی یقین ہو کہ توڑ بھی قرآن کی آیات کے ساتھ ہوگا اب بس اوقات یہ جادو کی جانے والی لوگ ایک عجیب سی استراری قیفیت اور پریشانی کا شکار ہو جاتے کہ اب یہ ہو گیا تو یہ بار بار آس سیب کا معاملہ ہوگا نہیں ایک تفاہ ہوگیا علاج قرآن کی آیات اور قرآن کی تاثیر سے ہوگا اس کے بعد حفاظت ان مسنون دعاوں اور صبح کے مسنون اور شام کے مسنون ہزکار سے ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑ قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہوا اور پھر کیا خیال ہے آپ کا اس دور میں ان مشرقی نے مکہ نے یا یقود نے پھر پھر سے وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی نہیں کی ہوگی ضرور ہی کی ہوگی لیکن توڑ کے بعد حفاظت صبح و شام کے مسنون ازکار اور معاوضہ تین کے ذریعے ممکن ہے مایوسی کفر ہے ناؤمادی گناہ ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ استقامت کے ساتھ یقین کے ساتھ توقل کے ساتھ جڑنے اور اسی کو اپنا شفاق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ معاشرے میں ہر مشرقانہ طریقوں سے بچنے ان کو پہچاننے اور ان سے اجتناب ہم سب کے لئے آسان بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل خلق ومن شر غاسک اذا وقر ومن شر نفات فی الوقت ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناز ملک الناز الہ الناز من شر الوسواس الخن ناز الخن ناز ناز وص وص فی صدور النا من الجن نت وال ناز کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور تاریکی کی اور رات کی تاریکی کی شر سے جب وہ چھا جائے رات کی تاریکی بہت سے شر اور بہت سے فتنے فساد کا ذریعہ رہزنی لوٹ مار چوری ڈاکہ زنا کاری بدکاریاں یہ ساری چیز ہیں اور آپ نے بھی تو حدیث میں فرمایا کہ جب رات کا بسم اللہ کہہ کر آگ کو پجھا دو یاد رکھے کہ سنت اور حدیث کی تاریمات میری اور آپ کی بہترین زندگی کا چارٹر اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں باریکی سے ہماری رہنمائی کرتی اور ہمیں ہی فیض پہنچانے والے نسخے سکھاتی ہیں اور گروں پر پھونگنے والیوں کے شر سے اور خاصت کے شر سے جب وہ حسط کرنے لگے کہو میں پناہ مانتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے باقشا کی انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہا وہ جنوں میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو گویا اللہ نے پناہ کے سارے ہی طریقے سکھا دیئے اور آپ نے حدیث کا نسخہ بتا دیا آپ نے فرمایا بہت زیادہ تاقید اس معوضتین کو پڑھنے کی صبح و شام کے پڑھنے کی آپ صلی اللہ علی سے پہلے آپ پڑھتے تھے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے اس کے ذریعے آپ دم کا اختیار کرتے تھے اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کو صبح شام کے عذکار میں بھی آپ نے شامل کیا ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ صورتیں سکھا دوں جو پناہ ماننے والی چیزوں میں سے سب سے بہترین صورتیں ہیں اور پھر آپ نے بتائے کہ یہ کونسی ہیں محبت ذات ہیں جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر صورتیں کونسی ہیں سورہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی میرا اور آپ کا رب اور ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم کتنے محبت کرنے والی اور کتنی شفقت کرنے والے ہوتا کیا ہے ہوا کیا ہو کا کیا جب انسان ایک دائرہ اسلام میں داقل ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ سے وعدہ قول قرار تسبیح کرنے کے بعد کیا کہتا ہے احتنا سرات المستقیم اللہ اب اس دین میں داخل ہو آؤ اب مجھے سیدھا رستہ دکھا دے پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی بندے نے دعا کی سورہ فاتحہ میں اللہ جواب دعا کے لئے کیا پورا قرآن رکھ دیتا ہے خدایت مانگتے ہو قبلہ روح کے مانگتے ہو میری فرما برداری کہ قول و قرار کر کے مانگتے یہ کتاب لے لو یہ تمہارے لئے خدایت بن جائیں گی اگر تم تقوی سے زندگی گزار ہوگے اور پھر وہ پورا قرآن اور خدیث کا چارٹر آگے رکھ دیتا میں تمہیں دونوں رستے دکھا دوں گا وہ جنت کا رستہ جو بلندی کا رستہ ہاں وہ کچھ کٹھن ہوگا بلندی کے رستے مشکل ہے تو ایک اوپر تمہیں جنت کا رستہ دکھاؤں گا اور میں تمہیں جہنم کی ڈھلوان اور فسلن والا بظاہ راسان لیکن انجام ہے بتناک ایک تمہیں میں جہنم کا رستہ بھی دکھا دوں گا اس کی علامتیں بھی سمجھا دوں گا میں تمہیں اوپر کا رستہ جنت کا رستہ بھی دکھا کے اس کی نشانیا اور علامتیں بھی سمجھا دوں گا تمہارے پاس اختیار عمل ہے تام میں جب اس کا مومن بندہ اس کے رستے پہ سرات مستقیم پر چلنے کے لئے جنت کا سوداغر بننے کے لئے تیار ہے اللہ نے اس کو نکھار دیا مانج دیا ریفائن کر دیا گرائن کر دیا پالش کر دیا اپنے کام کا بنا لیا اب اس کو پتہ ہے یہ تو مومن مسلم بندے کو اپنے عباد اور رحمان میں سے ایک کو حفاظت کا نسخہ سکھا دیا یہ جو تم نے خدایت نامہ تھاما تھا اس کو تھاموگے تو شاید لوگ تمہارے دشمن ہوگے تمہیں ضرر نقصان تکلیفیں پہنچانے کا طریقہ اختیار کریں گے لیکن میرے بندے تم ان سے بچ جاؤ داخل کر لوگے یہ ہے وہ رحمان رب اور یہ ہے اس کے رحم کا تقاظہ اللہ ہمیں ایہا کنا بدو و ایہا کنا سائین کا اہد کر کے اس پر ثابت قدم رہنے سرات مستقیم کے طریقے قرآن سے سیکھنے اس رستے پر ثابت قدمی سے چلنے اور اللہ معاوزتین سے سارے فتنوں سے پناہ مانگ کے امان اور آسانی کے ساتھ چلتے چلتے جنت میں داخل ہونے والا خوش نصیب گروہ بنا دے اور اللہ ہمیں اگلے پچھلوں کو ساب اہل قانا کو جنت کے بالا قانوں میں جمع فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم الحمدللہ سم الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ تو پاک ہے بڑائی تیرے لئے ہی ہے شکر تیرے لئے ہی ہے اللہ زاکر بنا اللہ شاکر بنا اللہ سابر بنا اللہ تیرا تیرا کرم تیرا فضل تیرا انام تیری توفیق آج ہم تکمیل قرآن کے مرخلے تک پہنچے اللہ تیرا احسان ہے تُو نے سخت دی تُو نے حالات دی تُو نے سواریاں دی تُو نے معاون دی تُو نے مددکار دی اللہ تُو نے سبر دیا تُو نے حمد دی تُو نے حوصلہ دیا ہم کہ اگر اس کو میں پہاڑ پر بھی نازل کرتا تو اس کے خوف سے پھٹا پڑا جاتا اللہ تُو نے یہ قرآن کا علم اللہ اس علم کا ایک حصہ ہمیں دیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ ہمارے سفر کی ایک عمل کو قبول کر لینا اللہ اس دورانیے میں کی ہوئی کمیوں کتاہیوں کو اللہ جو خادی ستن غیر ارادی طور پر ہوئی در گزر فرما دینا اللہ اس تکمیل کے بعد اگلا سفر آسان کر دینا اللہ اس تکمیل کے بعد نیا علم القرآن کا سفر ہمیں استقامت سے جاری کرنے کی توبیق قطع فرما دینا ایک بات ضروری ذکر کرتی جاؤں کہ جو الفاظ موضوع ہیں وہ تکمیل قرآن کے ہیں ختم قرآن کا لفظ موضوع نہیں ہے کبھی بھی ختم قرآن کا لفظ مت یوز کیا کریں تکمیل قرآن ہمارا ایک قرآن الحمدللہ دورہ قرآن مکمل ہو گیا قرآن ختم نہیں قرآن ایک دفعہ مکمل پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی عدب اور صلیقہ ہے تعلق بالقرآن تو محد سے لحد تک ہے نا تو جب ایک قرآن مکمل ہو جائے تو اگلے قرآن کا آغاز اسی نشست میں کر لینا ہے پڑھ لیجیے آج سورہ فاتحہ تاکہ آج ہی ہم اپنے نئے تعلیم القرآن کے سفر کا آغاز کر کے پڑھ لیجیے تاکہ ہمارا اگلا سفر ایک سفر الحمدللہ مکمل ہوا یہ وہ سفر ہے جو مجھے زندگی کے آخری لمحے تک جاری رکھنا ہے تو اگلا سفر آج اٹھنے سے پہلے دعا سے پہلے اگلے سفر کا آغاز کر لیں تاکہ میرے رب کو یہ پیغام پہنچانے والے بن جائیں کہ اللہ آج اگلے سفر کو شروع کر رہے ہیں اگلے کو اس سے آسانی سے اس سے زیادہ ایمان اس سے بہتر علم اس سے زیادہ عمل کے ساتھ پھر جاری فرماتے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبد و یا کن استائین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ زین آنعم تالیہم غیر المغدوب علیہم ولا قول لین آمین الحمد اللہ سمہ الحمد اللہ اللہ اس محفل کو اور ان ساری محفل وں کو جنہ ہم نے خشو اور خضو سے تہ کیا اللہ قبول فرمالے اللہ سبحان تعالیٰ ان کو ہماری لئے خیر و برکت کا ہمارے علم اور عمل کے اضافے کا ہماری باکشش اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اللہ ان کو رب کی رضا رب کی رضا کے خصول اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا وسیلہ بنا دے اللہ ان میفلوں کو جنت کے خصول اور جخنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے رب بنا تکبل منا انکا انتا سمی الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین میری بہنوں دعا سے پہلے آپ سے ایک کچھ چھوٹی سی باتیں بھی شیئر کرنا چاہتی تھی عملی زندگی اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے اور وہ یہ کہ ایک تاقید جو اس تکمیل قرآن کے پروگرام کے مرخلے پر میں بہت زیادہ بہت زیادہ تاقید کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس قرآن کے ساتھ جو ایک موسمی سا اور ایک واجبی سا اور ایک روایتی سا تعلق ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے اس موسمی اس روایتی اس واجبی سے تعلق سے اجتناب کا آج وادہ کر کے اٹھئے گا قرآن کے ساتھ تعلق موسمی تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ تعلق ایک واجبی اور روایتی تعلق ہونا نہیں ہے آج ہمارا روایتی سا تعلق اس قرآن کے ساتھ کیا ہے آج اکثریت اس قرآن کے ساتھ جو جڑتی اس قرآن کو چومتی اس کو تھامتی اس کو تاکو میں سجاتی ہے رویتی اس کے تعلق اور اس کے لنک اور کانٹیٹ کا رویتی یا تو یہ ہے کہ اس کو ناظرہ پڑھا جاتا ہے عجر و ثواب کے لئے پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو نظر ٹونے کہانت منتر جادو نظر وغیرہ کے توڑ کے لئے پڑھا جاتا ہے اس کے تاویز بنا کے گلوں میں اور بازوں میں باندے جاتے ہیں اور یا اس کے تاویز بنا کے گھول کے پیے جاتے ہیں یا اس سے دم کیا جاتا ہے یا اس کو شفا کے لئے پڑھا جاتا ہے اور یا پھر گھروں میں برکت کے لئے تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے آسانیوں کو یقینی بنانے کے لئے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے غموں کو دور کرنے کے لیے قرآن خانیوں کی شکل میں آیتِ کریمہ کی شکل میں پڑا اور اپنایا جاتا ہے برکتوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے پڑھیں ضروری پڑھیں لیکن یاد رکھئے گا میری بہنوں میری بیٹیوں یہ قرآن بنیادی طور پر یہ شفاق کا نسخہ ہے بیمار دلوں بیمار گھرانوں بیمار معاشوں کے لیے شفاق کا نسخہ ہے یہ خدا ورحمت للمومنین ہے یہ خدایت کا نسخہ ہے یہ میرے رب کا خط ہے یہ میرے رب کا شفا کا نسخہ ہے جو مجھ تک اور اب تک میرے رب نے پہنچایا ہے اس کو صرف برکت کے لیے اس کو شفا کے لیے اس کو نظر ٹونے خسد کو دور کرنے کے لیے یا اس کو منطروں اور کہانتوں سے بچنے اور برکتوں کے لیے پڑھنا یہ ایک بہت ہی بہت ہی روایتی یا ایک بہت ہی واجبی سا طریقہ ہے میں آج سے کچھ دن پہلے کا اگر واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ ماں پہلے ہی میرے پاس ایک خاتون ایک ماں بیٹی آئی اور جب میں ان سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں گئی تو گلے ملی تو گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی میں نے کچھ تسلی دی ہوصلہ دیا بٹھایا اور میں نے ماجرہ پوچھا کہ ماملہ کیا ہے اور وہ اپنی رودات سنانے لگی رودات کیا تھی آج ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کی رودات تھی ماں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور ماں نے بتایا کہ میرے دو ہی بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے یہ میری اکلوتی بیٹی ہے میری اور میرے شہر کی آنکھوں کا تارہ ہے اور اپنے بھائی کی راج دولاری ہے ہماری بڑی ہی لاتلی اکلوتی چہیتی گھر کی رانی ہے اور کہنے لگیں کہ ابھی کچھ ہی ماں پہلے چھ مہینے پہلے ہم نے اس کی شادی کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ خوب خوب کی کہتی ہیں یہ ننیال اور ددیال میں ہماری اکلوتی بچی ہے پہلے بہت سے گھروں میں کوئی بیٹی تھی ہی نہیں اور ہم نے سب ننیال ددیال والوں نے بڑی خوشی سے بڑے دھوم تھام سے بڑے جشنوں کے ساتھ پورے مہینے لگا کر اس کی شادی کی ہے اور کہتی ہیں کہ میرے میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اپنی ساری مرادیں پوری کر لو میں نے بھی دل کھول کے اس کی شادی پہ اپنی آرزویں پوری کی ہیں اور میرے شوہر نے بھی کوئی خسرت اپنی نہیں چھوڑی دنیا کے سارے کونوں میں سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دنیا کے سارے ممالک کے کونوں میں سے میں نے اس کے لیے چیزیں جمع کی ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس کو کوئی دنیاوی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہم نے اس کو سب ہی کچھ دیکھ کے رخصت کیا تھا اس کو بھی دیا تھا اور پھر اس کے سسرال والوں کی بھی جو جو فرمائشتی ہم نے پوری کی تھی اور خوب خوب بھی پوری کیا تھا سارے سسرال والوں کو ہم نے بھرپور راسی کیا تھا اور بڑے ہی شادیانوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہم نے ناشتے کتے کھستے ہوئے اپنی اس بیٹی کو رخصت کیا تھا لیکن کیا ہوا شادی کے بعد اور پھر وہ رونے لگی میں نے پھر کچھ تسلی دی دھارس بند آئی کہتے کہ شادی کے بعد بس پندرہ بیس دن تو عمر میں گزریں لیکن بس اس پندرہ دنوں کے بعد حالات ایسے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہے جھگڑا ہے فساد ہے گالی گلوچ ہے بدتمیزی ہے بدزبانیاں ہیں اور محبتیں کیا نفرتوں کا امبار ہے ہر دوسرے دن طلاق کی دھمکی ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ گھر آباد بسنے والا ہے مجھے بتائیں میں کیا کروں اس کا غم بیان کرنے کے قابل میں بیان نہیں کر سکتی اس ماں کا غم کیسا تھا ایسے جیسے غم سے اس کا قلیچہ ہی پھٹا چلا جا رہا تھا اب پھر اس نے کہا کہ اصل بات یہ میں مانتی ہوں اور سب مجھ سے ایک گلتی ہو گئی وہ سارا جہیز جو میں نے بنایا اصل میں شادی کے دنوں میں پورا مہینہ اتنی مصروفیت اور اتنی الجنے اور اتنی کمیٹمنٹس تھی کہ پس مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے اس کے لئے قرآن لیا تھا بلکہ جب میں عمرے کے لئے گئی تھی تو میں وہاں سے بہت زیادہ سے خدیئے والا بڑا خوبصورت سا قرآن خرید کے لائی تھی اور میں نے اس کے لئے لیاوا تھا اس کی شادی سے دو سال پہنے لے کے آئی تھی لیکن بس ان شادی کی تیاریوں اور شادی کے فنکشنوں کے جھنجٹ میں کچھ ایسا ہوا کہ اس قرآن کو اس کے جہیز میں رکھنا بھول گئی تھی اور پھر کیا ہوا جو دوسری گلتی مجھ سے یہ ہوئی اور میں مانتی ہوں کہ مجھ سے ہوئی کہ جب اس کی شادی اس کی رخصتی کا وقت تھا اصل میں ہوا یہ کہ شادی ان دنوں میں ہوئی تھی جب بہت شادیوں کا سیزن تھا اور ہمیں فوٹو شوٹ کے لیے رخصتی سے پہلے نہیں رخصتی کے بعد کا وقت ملا بس جب رخصتی ہونی تھی تو وہ فوٹو شوٹ کے ٹائم کے لیے ان کو پہنچنا اتنا جلدی تھا دونوں بچوں کو کہ بس اس وقت بھگدڑ میں مجھے قرآن کے سائے میں رخصت کرنا یاد ہی نہیں رہا میں مانتی ہوں کہ میں نے اس کے جہیز میں وہ قرآن نہیں رکھا میں نادم ہوں کہ میں نے اس کو قرآن کے سائے میں رخصت نہیں کیا یہی میری غلطی اور یہ میری کمی ہے میں بہت گھومی ہوں میں بہت لوگوں کے پاس گئی ہوں مجھے کچھ مولوی صاحبان نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تمہارے تمہارے اس گھر کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی اس کمی کا کفارہ ادا کر دو یا تو کچھ قرآن پرنٹ کر دو یا کچھ پرنٹڈ قرآن کہیں کسی تعلیمی مدرسے یا ادارے میں رکھوا دو اب آپ سے مشاورت کرنے آئی ہوں کہ آپ کیا کہتی ہیں میں کتنے قرآن کے سیمپلز کہاں رکھوا دوں اللہ اکبر وہ ماں تو اپنی روداد بیان کر رہی تھی اور میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں میری آنکھوں کے آگے اور میری کانوں میں میرے رب کے میرے رب کے وہ الفاظ کردش کر رہے تھے جو میرے رب نے سوراں کبوت میں فرمائے وہ گھوم رہی تھی آیت میری آنکھوں کے سامنے اور آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی جہاں رب کہہ رہا تھا مسئلو اللہزین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمسلل انکبوت کمسلل انکبوتی اتخذت بیتا وَإِنَّ أَهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتِ الْأَنْقِبُوتِ لَوْ كَانُوْ يَعْلَمُوْ میسے جیسے اللہ بھی کہہ رہا ہے کاش اس کو علم ہوتا اور میرے دل میں بھی یہی خسرت آ رہی تھی کاش میں اپنی بہن کو سمجھا سکتی اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ دیکھو جو لوگ اپنے گھروں کو جو لوگ اپنے گھروں کو بناتے اور اپنے تعمیر کرتے وقت اللہ اللہ کے کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے طریقے اور نظام سے ہٹ کر اپنے گھروں کی تعمیر کریں گے پھر ان کے گھروں کی مثال اس مکڑی کے جالے کسی ہوگی اور مکڑی کا جالہ تم جانتے ہو لوگوں سب سے کمزور جالہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے اسے انگلی کے ہاتھ لگاتے ٹوٹ جاتا ہے جو لوگ اپنا گھر بناتے وقت اپنے گھروں کی تعمیر اور تشکیل کرتے وقت اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کے احکامات سے برخلاف کسی اور نظام کسی اور معاشرے کسی اور ثقافت کے طریقے کو آئیڈیلائز کر کے کوپی کر کے گلیمورائز کر کے اپنے گھروں کی تعمیر کریں گے تو پھر وہ گھر اس مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوں گے لوگانو یا لمون کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے مجھے خسرت آ رہی تھی کہ میں اس بلکتی سے سکتی ماں کو کاش یہ سمجھا دیتی کہ میری بہن میری قرآن سے جڑنے والی میری واجبے قرآن سے تعلق رکھنے والی بہن اصل مسئلہ یہ نہ تھا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ تُو نے اس کے جہیز میں قرآن رکھا نہیں تھا اصل مسئلہ شاید یہ تھا کہ تُو نے اس کو قرآن کی علم کا زیور نہیں دیا تھا یہ پرابلم نہیں تھی کہ رخصتی کے وقت تُو نے اس کو قرآن کے سائے میں رخصت نہیں کیا تھا اصل مسئلہ شاید یہ تھا کہ ان دونوں بچوں کو قرآن کے سائے رحمت میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا لہو کانو یعلمون کاش کہ میری بستی کو یہ حصول سمجھ آ جائے کیونکہ آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے جب یہود ہنود ویسٹ کے طریقے کو کپی کر کے اپنے سسٹم آف لائف کو چینج کرنے کا طریقہ اختیار کی ہے تو وہ جو ڈیورس ریٹ آج سے تیس سال پہلے ویسٹ میں نظر آتا تھا وہ آج ہماری بستیوں میں نظر آ رہے ہیں اگر آپ میرا خیالے میرے ساتھ سب اس بات پہ گریگ کریں گے کہ ہماری ان بستیوں میں ہمارے معاشرے میں ڈیورس ریٹ ایک چیومیٹریکل ریٹ سے بڑھتا چلا جا رہے ہیں اتنا زیادہ تیزی سے یہ طلاق کی شرعہ اور یہ ڈیورس کا ریٹ بڑھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج گھر پلکل کمزور اور ناپائدار ہوگی یہ گھر جو بیسک یونٹی معاشرے کی بیسک یونٹی بیسک اکائی یا اس گھر معاشرے کی یہ ایسے جیسے کچی اور ناپائدار ہوگی یا میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ یہ بندن لگتا ہے کچھے دھاگے کی طرح ہوگی اور یہ مسلمانوں کے گھر میرے معاشرے میں مسلمان گھرانے ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر تو ہیں ہی نہیں یہ تو ریت کے گھر ہوتے ہیں جو ہلکی سی ٹھے سے دھڑام کر کے گر جات ایسا ہے کے نہیں کتنی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ پانچ چھے مہینے ایک شادی ہوئی پورا ایک ایک مہینہ شادی کے ڈنکے بجے اتنی روشنیاں اتنا سب کچھ ناچ گانے دھوم دھام لینا دینا کھانے پینے سب کچھ ہوا اور کچھ دیر کے بعد پتا چلتے ہیں کہ نبھا نہیں ہوا گھر آباد ہی نہیں گزارہ ہی نہیں ٹوٹ گیا کروڑوں لگ گئے گھر ٹوٹ گیا اور چھوڑ دیجئے ان نئے بیعاوے بچوں کو چھوڑ دیجئے آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اچھے بھلے رہتے بستے تیس تیس سال کے چالیس چالیس سال کے مرد اور بیوی اور شوہر بچے ہیں گھر ہیں لیکن سمجھیں ٹوٹ جاتے طلاق ہو جاتی ہے ارے اللہ کے بندوں پچھلے دس سال سے اکٹھے تھے بندرہ سال سے اکٹھے تھے اب کیا ہو گیا کیا پکڑ گیا اور آپ کو بتا چلتے ہیں آنن فانن گھر ٹوٹ جاتے ایسی شاکنگ خبریں آج ہمیں ملتے ہیں کہ اکل ڈھنگ رہ جاتی ہے بچہ کیا ہے بچہ یہی قرآن کی آیت ہے ہمیں اس چیز کا علم اور سمجھ نہیں آ رہی آج ہمارے معاشرے میں گھروں کی تعمیر کے وقت قرآن خدیث اور سندق کے نمونوں کو نہیں اپنایا جا رہا اسی لئے آج کے گھر سب سے کمزور گھرانے بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہلکی سی ٹھیس پر ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور جو آباد اور بس بھی رہے ہیں وہ بھی اندر سے جل بھن قڑ لڑ مر رہے ہیں آپس میں خوشیاں نا پہت ہیں آج ہمارے گھروں میں اگر آپ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو خدبہ نکاح میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلون خدبہ نکاح ہے اس کے بھی اختتام پہ جو جملہ ہے وہ بھی کیا ہے یہ دو کام کروگے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروگے تو تمہارے گھر سپر لیٹف کامیابی تک پہنچ جائیں گے تمہارے گھرانے سب سے زیادہ سکسیسفل گھرانے بن جائیں گے قرآن نے بھی یہی کہا حدیث نے بھی یہی کہا قرآن اور حدیث رشتے شادی گھر کی آبادی کے لیے ہر مرلے پر گائیڈنس دیتے ہیں زیرا آج اس بریک ڈاؤن کو دیکھنے کے لیے آج ہمارا طریقہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہیں زیرا دونوں کو کمپیر کر کے دیکھ لیجئے آپ کو وانیٹی ڈگریز اپوسیٹ رویہ نظر آئے گا رشتے کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا پیمانے سکھا دیا آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ان کے خسن ان کے نصب ان کے مال کی بنیاد پر یا ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم ان سے دین کی بنیاد پر نکاح کرو تم عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو اور آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئی جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو اور یہ صرف پیمانہ مجھے اور آپ کو نہیں بتایا آپ نے اپنے رسول صلی اللہ کیلئے بھی یہ پیمانہ اختیار کی حضرت علی کو مشورہ دیا گیا حضرت فاطمہ نکاح کے عمر پہنچتی ہیں کیا آپ ہاتھ مانگیں رسول صلی اللہ علیہ 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 کے پاس تشریف لے جاتے لیکن حضرت علی خاموش ہے علی خاموش کیوں ہو پھر خاموش ہے علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو پھر خاموش ہیں علی مانگتے کیوں نہیں ہو پھر فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس میرے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ زرہ کہاں ہوئی وہ جو زرہ میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں گئی حضرت عثمان نے اسی اسی درم میں قرید چالیس حضرت علی کو یہ وہ حضرت علی تھے جو علی علم کا دروازہ ہیں یہ وہ علی شیر خدا صد اللہ ہیں فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے گھر کے بہترین مرد سے کیا کیونکہ دین اخلاق ہے اسلام میں جرت ایمان آج ہم اپنا پیمانہ دیکھیں اپنے معاشرے کا پیمانہ دیکھیں یہ تو پیمانہ ہے میرے رسول صلی اللہ علی 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 کی حدیث کا اور آپ کی سنت کا اپنے معاشرے کا حال دیکھیں آج بچی کا رشتہ تلاش کر رہے ہوتے بچی کے رشتے کی سنگن ملتی ہے پہلا سوال ہوتا ہے کوٹھی کہاں پہ ہے اچھا کوٹھی ہے اچھی جگہ پہ ہے کتنے کے نال کی ہے تیسرا معاملہ کوٹھی دیکھی جاتی ہے لڑکے کی تحقیق کی جائے تو اس کی تنخواہ اس کی ڈگری ہاں دیکھیں گف بھی دیکھیں برادبری بھی دیکھیں اس کی تنخواہ اس کی ملازمت اس کا سب کچھ پوچھا جاتا ہے پھر دفتر والوں سے تحقیق کی جائے تو پوچھا جاتا کتنا پوشنگ ہے کتنا انٹرپرائزنگ ہے اس کے رائز کرنے کے چانسز کتنے ہیں is he really ambitious is he really pushing اللہ کے بندوں سبھی کچھ پوچھ لو لیکن کچھ یہ بھی پوچھو جو اتنے مال کی ریل پیر دیکھ کے تمہاری آنکھیں چندیا گئیں تھی وہاں پر وہ مال حلال بھی تھا کے نہیں اس مال میں سے صدقہ خیرات زکاة نکل بھی رہی تھی کہ نہیں وہ لڑکا با نماز جماعت کا نمازی یا نمازی ہے بھی کہ نہیں یہ پہمانہ ہی نہیں ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی لڑکے کے لیے بچی ڈھوننے کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں تو خوبصورت یہاں پھر کسی بڑے باپ کی بیٹی کسی انڈسٹریلیس کی بیٹی کسی بڑے ذیمہ دار کی بیٹی تاکہ وہ ڈھیر سا گھر بھر دے میرا میرا بھر دے یا میرے بیٹے کا بھر دے یا کسی بڑے انفلوینشل تگڑے باپ کی بیٹی جو سوشلی بچی ڈھوڑی جاتی یہ تو میں آپ کو آج بتا دوں کہ وہ ساری بہنیں جو اپنے بھائی کے لیے کماؤ یا اپنے بیٹے کے لیے کماؤ بیوی اس کانٹیکسٹ پہ لاتی ہیں کہ یہ دونوں گاڑی کے دو پئی ہیں یہ دونوں پئی چلیں گے میں بتا دوں وہ کچھ نہیں کر رہی ہوتی وہ صرف اپنے بھائی کو یا بیٹے کو یہ کہ رہی ہوتی ہیں دیکھ بیٹا دیکھ بھائی تو ہماری نظر میں مازور ہے تو قرپیل ہے تو اپاہج ہے تجھے یہ مالی بساکھی کی ضرورت ہے یہ تجھے کماؤ بیوی لاتی ہے مانا بھی تو کرے نا پھر کچھ یہ پیمانا رشتے کی تلاش کا میرے معاشرے کا اور وہ پیمانا میرے قرآن اور حدیث کا اب جب رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آج آپ کو قرآن نے بتایا کہ جب تمہیں کوئی ہر فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَ ظَلْوَائِد فَصَبِّخْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَ اللہ کے آگے نماز پڑھیں آجزی کریں انکساری کریں پہلے سے زیادہ عطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں اس کی عطاعت کا دم بھریں اس کے احقامات کو سن کے مانیں اور اس کی تسبیح اور ذکر سے اپنے گھروں کو بھر لیں یہاں یہاں جب رشتہ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا سا رشتہ ملنے کے بعد ایک بڑی سی منگنی کی تعوت تھروکی جاتی ہے اس میں ناچ گانا بے خیائی فہاشی اُریانی ریا اسراف نمود و نمائش اور سبھی اللہ کے لا پسندیدہ لا اور ڈونٹ والے عمل ہوتے ہیں اور ساری ہی اللہ کی نافرمانی یہ نعمت کے ملنے پر یہ طریقہ قرآن نے سکھایا آج معاشرہ کیا کرتا ہے منگنی کے بعد منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں وہ لڑکے کی ماں بھری بنانے اور لڑکی کی ماں جہیز بنانے میں مصروف ہو جاتی وہ ویسے ہی جب سے ساتھ سال کی تھی اس کی پیٹی کا مو کھولا تھا وہ تو دھڑام دھڑام چیزیں اس میں بھر رہی تھی ظاہر ہے وہ رخصت کرنی ہے یہ بوجھ کی گھٹڑی بہرحال آپ تو وہ ایکٹیوٹی اور تیز ہو جاتی ہیں وہ جہیز بنانے میں لگ گئی وہ بری بنانے میں لگ گئی وہ اپنے جوڑے اور اپنی بیٹی کے جوڑے بنانے میں لگ گئی یہ بھی پورے گھرانے کے بننے ہیں بھائی بیس پچیز تو فنکشنز ہوں گے لباس تو چاہیے وہ دونوں تو اپنے اپنے کام پہ لگ گئیں اپنے اپنے دھندے پہ لگ گئیں ان کو پہلے ہی بہانہ چاہیے تھا اس دھندے پہ لگنے کا اور ان دونوں کو کیا کرا دیا جن کی مگنی ہوئی تھی دونوں کو ایک ایک موبائل پکڑا دیا ایک ایک آئی پیڈ پکڑا دیا کوئی لیپ ٹاپ پکڑا دیا اور چلو جی تم لگو اپنے کام پہ سارا دن ساری رات ارے گفتگو کانفرسیشن کہا گھومنا پھرنا آدھی آدھی راتوں تک اللہ کے بندوں سورہ نسا آپ نے بھی پڑی میں نے بھی پڑی کیا یہ مہرم ہے کیا یہ مہرم ہے کوئی مجھے اس پوری محفل میں سے اٹھ کے بتا دے کہ سورہ نسا نے یہ لکھ دیا کہ یہ منگنی کے بعد یہ دونوں منگیتر آپس میں مہرم رشتے دار ہے یہ نام مہرم کو کھلی چھٹی دے دی ملنے کی ملاقاتوں کی ایک غیر فطری سا تعلق ایک آرٹیفیشل سا تعلق وہ کتنی بے برکتیاں لائے گا کتنی مصیبتیں لائے گا آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں اور پھر اگر کوئی تھوڑی سی اکل والا اللہ کی بندی میری بہن یہ نامیرم ہے ایک دوسرے کے لیے یہ غزب نہ ڈھاؤ نامیرموں کو نہ ملنے دو تو وہ پڑے لکھے سیانے سمجھدار اپنی اس ارسٹوکریسی اپنی اس اپنی بڑی سمجھ میں آکے کہتے ہیں نہیں اچھا ہے ذرا ملنے دو کچھ انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی اللہ اکبر پڑے لکھوں کو کون پڑھائے سمجھے وہ کو کون سمجھائے شاید جملہ تو موضوع نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو ایسے ہی سمجھاؤں گی کہ وہ رب جس نے آپس میں خوشی کے اتنے طریقے سکھا دیئے تھے کہ ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ نساؤکم حرسلکم آشر ہنہ بالمعروف سب کچھ تو سکھا دیا انڈسٹینڈنگ کے محبتوں کے طریقے کیا وہ رب نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کوئی انڈسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے جو مجھے اور آپ کو زیادہ پتہ ہے یہ کیا تک پورے کے سمجھایا بھی جائے کہ یہ نام مہرم ہے ان کو نام ملنے دولے انڈسٹینڈنگ کے نام پر ان کو ملاقاتوں کے یہ ریل پیل لگا دیے جاتے پھر جو بعد میں بے برکتی آتی ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ تو ہے اس آرٹیفیشل ریلیشنشپ کی وجہ سی تو ہے اور پھر پھر اس کے بعد وہ شادی پھر وہ رخصتی اچھا دیکھیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ بھارات یہ شادی یہ رخصتی کا طریقہ آپ نے فرمایا تھا میں آسان اور سہل دین دے کے بھیجا گیا وہاں تو یہ طریقہ بڑا سان کیسے رخصتی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نکاح کے بعد جب مدینہ پہنچ جاتی ہیں تو کہتی ہیں میں ایک دن جھولے پہ بیٹھی تھی میری والدہ امی رومان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں میرے دوپٹے سے پہلے دھوئے دوپٹے سے پونچے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چھوڑ آئیں ہاں وہاں کچھ عورتیں جمع تھی انہوں نے میرا بناو سنگھار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب سے پیاری کون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے رخصت ہوتی ہیں ایسے کاشانہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتی ہیں کیا میری اور آپ کی بہویں زیادہ لادلی ہیں زیادہ دولاریاں ہیں کہ وہ ویسے لائی جائیں جیسے میرا ما شاہ آج لے کے آتا ہے گھن گھرج کے ساتھ اور گانے باجے کے ساتھ اور فاطمہ کون ہے فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے کیسے رخصت ہوئی تھی کیسے ہوا تھا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبی میں نکاح پڑھوایا اور نکاح پڑھوانے کے کچھ دنوں کے بعد کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت علی بھی تشریف فرما تھے وہ بھی آگئے تھے اکثر میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو اکیلے ایک سواری پر سوار کیا تزا سلمان فارسی اور ایک لونڈی ساتھ تھی اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا بیٹی کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بیٹی اور داماد کے گھر تشریف لے گئے تھے ایک پانی کا پیالہ مگوایا تھا اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈالی تھی اور دونوں کی اوپر چھینٹیں مار کے ان کی لئے بخشش کی دعا کر کے واپس پلٹے تھے جنت کی خواتین کی سردار رحمت اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے نہ کوئی لائٹیں لگیں نہ کمکمیں لگیں نہ روشنیاں بجیں نہ شہنائیاں بجیں نہ بارات نہ باراتی نہ گانا نہ باجا نہ ڈھول نہ تاشے نہ جہیز نہ سامان نہ رے وہ جہیز جہیز تھوڑا تھا وہ جہیز جو آپ پڑھتے ہیں وہ تو حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے جو حق مہر دیا تھا کیونکہ گھر میں سامان نہیں تھا آپ نے چکی لے دی تھی آپ نے آپ نے مشکیزہ لے دیا تھا اور واجبی سا سامان لے دیا تھا کیونکہ گھر خالی تھا داماد کا دونوں کو بسنے کے لیے ضرورت تھی جہیز کیا تھا جہیز سادگی کی تربیت تھی توقل اور کنات اور صبر کے گہنے تھے جہیز ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت کا درست تھا اور جہیز وہ چکی تھی جا میری بیٹی اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی رہنا یہی قربے الاخی کا طریقہ ہے گٹھے پڑ جاتے تھے آبلے پڑ جاتے تھے حضرت علی نے بھیجا تھا باپ کے پاس لادلی بیٹی کو تو باپ نے بیجا لاد پیار نہیں کیا تھا باپ نے مزید قربے الاخی کا نسخہ سکھا دیا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تجھے وہ تسبیح بتا دیتا ہوں جو تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کے لیے کافی ہوگی میں تجھے وہ تسبیح بتا دیتا ہوں جو تیرے لیے بہترین خادم ہوگی وہ تسبیح فاطمہ بتا کے بیٹی کو رخصت کر دیا تھا جہیز کیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہ تو کھلا تھا کچھ سالوں کے بعد حضرت علی تشریف لے جاتے ہیں سفر پر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بچے بھی بھوک سے کچھ نڈھال ہیں آپ کچھ ذرا سی خفگی سے کہتے ہیں کہ فاطمہ فاطمہ اگر گھر میں کھانا نہیں تھا تو مجھے جانے سے پہلے خبر دیتی ہوتی تاکہ میں کچھ بندو بستو کر جاتا فاطمہ رضی اللہ خدالہ عنہ نے اس دن اپنے باپ کے جہیز کا مشورہ کھولا تھا کہ علی علی جس دن میرے باپ نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا اس دن میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ علی تندست ہے اس سے سوال کر کے اسے پریشان نہ کرنا یہ تھا وہ جہیز یہ تھا وہ رحمت للعالمین محسن انسانیت میں جو خیز دیا تھا جنت کی خواتین کی سردار اور اپنی بیٹی کو توقل کرنا کنات کرنا سبر کرنا تحمل کرنا اللہ ہمیں ایسی تربیتیں اور ایسے جہیز دینے کی توفیق قطاب فرمائے کیا یہ گھر خوش آل گھرانا نہیں تھا یہی وہ گھر ہے جہاں سے جنت کے جوانوں کے سردار نکلنے والے تھے یہی وہ گھر ہے جہاں سے دین کے علم بردار نکلنے والے تھے یہ بہترین گلشن تھا دین کے دین کے گلشن کے اندر بہترین مہک والے پھول اگنے والے تھے اس میں ہمارے ہاں ہمارے ہاں شادیوں میں کیا ہے یہ تو شادی ہے یہ تو جہیز ہے یہ تو رخصتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کا ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے کیوں گھر کمزور ہو گئے عطی اللہ و عطی الرسول کا نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ گیا آج ایک مہینہ پہلے سے شادی کے شادی آنے بجھنے لگتے ہیں کپی خالہ پھر پوپھی پھر مامی پھر چاچی یہ عدلے بدلے کی ڈھولکیاں اور ان ڈھولکیوں میں کیا ہے اسراف ہے بے قیائی ہے ڈانس پریکٹسیں اور گانوں کو رٹنے کا طریقہ ہے اور کیا ہے پھر اس کے بعد کہیں جا کے مہندی کا دن آتا ہے گھر لائٹوں سے سجا ہے ایک میل دور سے لائٹیں لگی ہیں قرآن کا نور ہے نہیں اور روشنیاں کی جا رہی ہیں کم کموں سے اور پھر اس کے بعد جو مہندی کا دن آتا ہے وہ ڈانس فلورز سجتے ہیں پھر ڈسکو لائٹس لگتی ہیں پھر ناشتی ہیں وہاں پہ ہوریں اور پریہ اور پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں لباس اور کیسی ہوتی ہیں وہ حرکتیں اور کیسی ہوتی ہیں وہ ساری سرگرمیاں کہ وہیں ان کے باپ بھی وہیں ان کے بھائی بھی وہیں ان کے قزنز بھی وہیں ان کے دوست بھی وہیں ان کے بیرے بھی اور وہیں ان کے ویٹر بھی اور وہیں تحجد گزار دادا نانا چچا پھپا اور وہیں ان کی مائیں ان کے اوپر پیسے نچھاور بھی کر رہی ہوتی ہیں وہ لڑکی کی ماں بھی ناشتی ہیں لڑکی کا باپ بھی ناشتا ہے اس کا بھائی بھی ناشتے ہیں ارے کس بات پہ ناشتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا اس بات پہ ناش رہے ہیں اس بات کی شادیانیں منا رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر سے اتری بھلا اور وہ وہ لڑکے کے ماں باپ کیوں ناش رہے ہیں وہ کس بات پہ ناش رہے ہیں وہ اس بات پہ ناش رہے ہیں کہ اس نکٹو نکمے کو کس نے دینی تھی چلو مل تو گئی کوئی لڑکی بھی ناچ رہی ہے لڑکا بھی ناچ رہی ہے ساری برادری ناچ رہی ہے ناچ ناچ کے گاہ گاہ کے تھک کے نٹھال آدھا گھر بیماری اور بخار کا شکار اب رخصتی کا دن آ جاتا ہے ہم دیکھیں تو صحیح اس تقابلے کے ساتھ کہ جو قرآن اور حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے چہرے اور ہمارے روئیے کیسے رخصتی کا دن آ جاتا ہے اور وہ بچی جس کا آج اپنے اس گھر میں شاید آخری دن تھا اب وہ اپنے میکے کے میکے کی دہلیس رخصت ہونے والی یہاں کی ساری نعمتیں ساری زندگی سمیٹ کا رخصت ہونے والی جس کو شاید آج کیا کہنا تھا ربی اوزعنی ان اشکر نعمت قلتی ان عمت علی وعلا والدی وعن عامل سوالقا ترزاغو وعدخل نمی رحمت کا فی عباد قلت سوالین آج تو اس کو یہ کہنا تھا شکرانے کے نوافل کے ساتھ کہ تُو نے مجھے کتنی نعمتوں کے ساتھ نازوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں رکھا اس کو بھیج دیا جاتا ہے پالر کبھی اس کی میندی لگ رہی ہے کبھی اس کے بال سے ٹو رہے ہیں کبھی اس کا کچھ کبھی کچھ سارا دن یہ جو شکر اور ذکر کا دن تھا ادھر کا آخری ہے اس کا پہلا ہے اگلی زندگی کا سارا دن اس کی نمازوں پہ نمازیں چھٹتی رہتی اسلام اور کفر میں صرف ترکے نماز کا فرق ہے ہم اس کے ایک زندگی کے حصے کا اختتام کفر پہ اور اگلی زندگی کے پہلے دن کا آغاز کفر پہ کرتے ہیں برکتیں کہاں سے آئیں گی یہ قرآن کے سائیوں سے نہیں آئیں گی سارے دن کی نمازیں چھٹ جاتی ہیں اور پھر جب وہ سجید سجائی دلن گھر میں لا کے ماں کے سامنے بٹھائی جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کو کوئی نہیں کہتا بیٹی گھر میں رخصت ہونے سے پہلے عشاء کی نماز کے تو دو سجدے کر لے کون کہے کون اتنی جسارت کرے اتنا مہنگا میک اپ کرا کے آئیے اتنا میکا سارا خرچہ کرا کے آئیے کیا مو نالی میں دھوکے سب ختم کرتے پھر اس کو سجایا جاتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے میرے رب نے کہا لباسو تقوہ ذالکا خیر میرے رب نے سمجھایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّا إِلَّا مَا زُحْرَ مِنْهَا میرے رب نے بتایا یاد ربنا وَلْ يَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا جیسے شراب پہ جیسے بدھ پہ جیسے چوری پہ لاتا ویسا اللہ تھا کہ اپنی زینتوں کو نہ دکھانا ویسا ڈو تھا لباسو تقوی پہننا ویسا حکم تھا اپنے جیوب پر اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالنا اپنی زینتوں کو بھی دکھایا گیاں وہ جیوب کو دپٹے کو ہٹا کے پنے لگا کے تمام کر کے اس جیوب کو سینے کو کھولا گیا وہ باپ نے جو اتنا مہنگا ڈیزائنر سیٹ دیا تھا وہ بھی تو دکھانا ہے ارے ریا کی تو نماز شرک تھی پہلے اسراف کیا پھر ریا کیا پھر کہا احلق تمہا لبا تھا کیا تمہارا خیال ہے تمہیں کسی نے دیکھا نہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پری بنا کے ایک سٹیج پہ بٹھا دیا اس پہ سپوٹ لائٹس لگائیں اس کے پیچھے جنت کے پھول سجائے اس کے پیچھے وہ محول بنایا اور اس کو سٹیج پہ بنا کے ارے وہ تو شوہر کی دلہن تھی وہ پوری پوری محفل کی دلہن تو نہیں تھی ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار چاٹ ساری محفل اس کے خسن سے اس کے شوہر کے بھائی اس کے دوست اس کے کزنز وہاں کے بیرے وہاں کے ویٹر وہاں کے ڈرائیور وہاں کے ہر غیر محرم اس کے حسن سے فیضیاب ہوتا ہے مسرور اور شاداب ہوتا ہے اور پھر اگر کوئی رہ گیا تھا تو اس کا کیمرہ کھینچ کی اس کی ویڈیو کھینچ کے وہ دیکھنے کی جیز اسے بار بار دیکھ اس کو آگے دس گھروں میں پہنچا کہ کوئی برے نہ جائے پھر اس کے بعد جب وہ رخصت ہوتی ہے تو اس وقت تاکوں میں سجایا جاتا ہوں وہ قرآن یاد آجاتا ہے ایک خوبصورت سے غلاف کے اندر لپیٹ کے وہ بھائی اس کے سر کے اوپر رکھتا ہے اور اس کو جا بیٹی تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو جا ایسے ہی ہم گھروں سے رخصت کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم اپنے گھروں میں بیعا کے لے آتے ہیں بیعا کے جو لے آتے ہیں اس طریقے میں پھر ہمارے گھر کشتیوں کے کھاڑے بنتے ہیں پھر بنتے ہیں پھر ہمارے گھروں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں پھر ہمارے گھروں میں لوگ ایک دوسرے کے گربان پکڑتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی what went wrong where everything went wrong at the back پھر چینہ جھپتی ہوتی ہے حقوق و فرائز کی پھر جنگ ہوتی ہے ومن لیبریشن کی اور مجھے اپنے گھر میں سمجھ نہیں آتا کہ مسائل کا حل کیا ہے ہم بھی روتے ہیں ہمارے شہر بھی روتے ہیں آنے والے بچے بھی روتے ہیں چیخت ہیں دھار تے ہیں ادھر سے پھر ہماری رخصت کی جانے والی بیٹیاں بھی اپنے چیرے نوشتی اپنے بال نوشتی سسکتی بلکتی ہمارے گھروں میں آتی آس وقت نہ مجھ ماں کو سمجھ آتی ہے نہ اس باپ کو سمجھ آتی کہ اس بیٹی کو کیا سمجھ آؤ مجھے تو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سمجھ آیا تھا میں اس کو کیا خاق سمجھاؤ گی پھر ہم تڑپتے ہیں پھر ہم سسکتے ہیں پھر ہم بلکتے ہیں پھر ہمیں نمازیں یاد آتی ہیں پھر ہم دعائیں کرانے کیلئے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں پھر ہم وظیفے سیکھتے ہیں پھر ہم کچھ تعویز لیتے ہیں پھر ہم اپنے گھروں لیکن غم دور نہیں ہوتے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تکلیفیں دور نہیں ہوتی اور گھر یا ٹوٹ جاتے ہیں یا کٹتے سسکتے بلگتے گزر جاتے ہیں اللہ ہم کامیابیوں کے نسخے سیکھنے ان کو اپنانے ان کو ماننے اور قرآن کو اپنا ذابطہ حیات بنانے کی توفیق قطاب فرما دے بیٹیوں کے جہیز میں خوبصورت سا قرآن کا نمونہ نہیں ان کو خوبصورت قرآن کی تعلیم دے کر اپنے دہلوں سے رخصت کرنا یہ میرے مششق اللہ حل سمجھا دے لو کانو یالمون کاش وہ لوگ سمجھ جائیں بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں نہیں اس قرآن کی تعلیمات کے سائے میں اپنے گھروں سے رخصت کرنا اس قرآن کی تعلیم کے سائے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا کر ان کو اپنے گھروں سے رخصت کرنا اللہ یہ عدب ہمیں سکھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے شہروں کی اور ہمارے شہروں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ یہ کامیابی کے نسخے سکھا دے جو سیکھے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ جو سیکھا ہے اس کو کھلے دل سے بغیر کسی تنگی کے اپتانا ہمارے لئے آوازان بھی بنا دے اللہ رکابتوں اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے گھروں کے سانچوں کا رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمی والعليم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین